تو چناؤں میں دھن کی بڑھتی بھومکہ کے بعد دوسری جو چنتہ ہے دوسرا جو دوش ہے ہماری پرنالی کا وہ ہے چناؤں میں باہو بل اور ہنسا کا پریوم جس پر دھن اور بھرشت راجنیتکیوں کے بیچ میں گہرا سمند دیکھا جا رہا ہے کالا دھن اور بھرشت راجنیتکی ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اپرادی تطووں اور راجنیتکیوں کے بیچ میں بھی سمند بڑھتے جا رہے ہیں میں نے پور میں آپ کو کہا تھا کہ چناؤں جیتنے کے لیے کئی امیدوار اپرادیوں کی مدد لیتے ہیں جو متداتاؤں پر دباؤ ڈالتے ہیں متداتاؤں کی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں متداتاؤں کو دھمکی دے کر اپنے پکش میں متدان کرانے کی ویہفتہ کرتے ہیں تو اس پرکار راجنیتکی جو ہیں وہ اپرادیوں کی مدد سے چناؤں جیتتے ہیں اور دوسری اور اپرادی جو ہیں وہ راجنیتکیوں کی مدد سے دنوں دن بڑے اور بڑے اپرادی بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ایسی ستھتی میں جہاں اپرادی راجنیتکیوں کو مدد دے رہا ہے اور ان کو ویجائی بناتا ہے وہیں ویجائی امیدوار ان اپرادیوں کو شرن دیتا ہے ان اپرادیوں کے دوارہ کیے گئے اپرادوں کو دبانے کا پریاس ایسے راجنیتکیوں دوارہ کیا جاتا ہے سو چناؤں میں باہو بل اور ہنسا کا پریوگ ہم لگ بھگ ہر چناؤں میں دیکھ رہے ہوں دیش کے چناؤں کھیتروں میں کچھ ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کی ہنسا اور باہو بل کا زیادہ پریوگ ہے اتر بھارت میں جو ہندی بیلٹ ہے خاص کر اتر پردیش اور بیہار یہاں پر باہو بل ایک کھلی چناؤں ہے چناؤں کے لیے انہی راجیوں میں بھی کموں بیشتھتی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے ان کی بڑھتی ہوئی بھومکا بہت چناؤں میں ہنسا جو ہوتا ہے متدان کے اندروں پر قبضے کی بات ہوتی ہے اور جالی متداتاؤں کی گھٹنائیں جو دنوں دن بڑھتی جاری ہیں یہ لوگ تانترک پرکریہ پر ایک پرشن چنھیں لگاتے ہیں باہو بل اور ہنسا کی ستھیتی کا مول کارن جو ہے وہ وہاں کے جن پرتدری پرشاشن اور گنڈا تتووں کے بیچ کا جو گھٹ بندھن ہے وہ جمعہ دار رہتا ہے میں بتا دوں باہو بل اور ہنسا کب ہوتی ہے اس کے جیدے کارن پر جاؤ گے تو آپ پاؤ گے کہ نیتا پرشاشن اور گنڈا تتو ان کے بیچ کے سمبند ان کے بیچ میں گھٹ بندھن ساٹھ گانٹ ایک طرح کی جسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ یہ بہت چنطہ کی بات ہے پرشاشن ایک تنت کا جو راجنیتی کرن ہو گیا ہے جس میں پرشاشن میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ اب اپنے کو کسی نہ کسی ڈل سے ایک پرتیخ شروع سے نہیں تو پروک شروع سے جوڑنے لگے ہیں پرشاشن کے لوگ جو راجنیتگیوں کی سیوا میں لگ جاتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی چنطہ کا وشاہ ہے اور اس ہنسہ بڑتی ہنسہ اور بڑتے باہوبل کے پریوک کے لیے یہ پرشاشنک طبقے کا راجنیتی کرن کافی حد تک جمعیدار ہے تیسری بڑی چنطہ ہمارے چناؤں پکریہ کو لے کر ہوا ہے کہ جو پرتی ندھتو جو ہے وہ پرنالی میں کچھ دوش ہے ارثات ہم بات کر رہے ہیں پرتی ندھتو کی دوش پورن پرنالی یہ دوش پورن پرنالی کا ارث کیا ہے ہمارے ہاں جو ہم نے پردھتی اپنائی ہے ویجائی امیدوار کی گھوشت کرنے کی وہ ہے فرس پاس دا پوشٹ بہومت جس نے سب سے زیادہ مد پایا سروادھک مد پانے والا پردیاشی یا سادھاراں بہومت پانے والا پردیاشی نروازجت گھوشت کر دیا جاتا ہے اور ایسی ستھت میں اس کی پربل سمبھاؤنا رہتی ہے کہ ویجائی امیدوار کو سمبھوتا آدھے سے بھی کم مت داتاؤں کے مت ملے ہوں ارثات اس کا مت پرتیشت بیس پرتیشت بھی ہو تو کئی بار ایسے امیدوار جیت گئے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بیس پرتیشت والا ہی بھی ویجائی ہو جائے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے ہوئے ایسی پرتیشت جو مت داتا ہیں وہ اپنا متدان پچاس ساٹھ ان امیدواروں کے پکش میں کرتے ہیں اس پرکار ایسی پرتیشت مت ساٹھ ستر امیدواروں میں بٹ جاتا ہے اور بٹنے کے کارن بچے ہوئے جو دوسرے امیدوار ہیں ویجائی امیدوار کو چھوڑ کر ان سب کا متدان پرتیشت ان کے پکش میں بیس پرتیشت سے کم رہتا ہے اٹھارہ اننیس دو پرتیشت پانچ پرتیشت ایسا کرتے ہوئے کل یوگ یہ دکھیا جائے تو ایسی پرتیشت ملے لیکن الگ الگ دیکھا جائے تو ان کے سب کے مت بیس پرتیشت سے کم تھے بیس پرتیشت پانے والا ویقت کیا کسی نیرواشن کھیتر کی سبھی جنتہ کا اچت پرتیشت کرنے کی پاترتہ رکھتا ہے نہیں لیکن بھارتی چناؤ پردھتی میں یہی ہے بھارتی چناؤ پردھانی میں سمبھا ہے اور یہی ہوتا ہے بیس تیس چالیس پرتیشت پائے ہوئے امیدوار یدی نیرواشن کھیتر کا پرتیشت کر رہے ہیں تو یہ واسطوں میں لوگ تانترک نہیں ہے بلکہ لوگ تانترک ویوستہ کا ایک مزاک ہے یہ بات دوسری ہے کہ ایسی ویوستہ ہم نے کیوں اپنائی ہو اتنے بڑے دوش کے باوجود کیوں اپنائی ہے اس کے ایک اتر ہم پور میں دیکھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں پر دوش تو ہے چوتھی برائی چوتھا عوقنا ہماری چناؤی پرکریا کا ہے نردلی امیدواروں کی سنکھیا میں وردھ نردلی امیدوار سوطنطر امیدواروں کی سنکھیا یہ سوطنطر امیدواروں کی بڑتی سنکھیا اور چھوٹے چھوٹے دلوں کی بڑتی سنکھیا کا پرنام ہے کہ بیس تیس پرشت پانے والا امیدوار ویجائی گھوشت ہو جاتا ہے کیونکہ اسے سروادک مت بلے تو اس دوش کے پیچھے ایک اور دوش چھپا ہوا ہے کہ نردلی امیدواروں کی سنکھیا پر کوئی بندھن نہیں ہے کوئی بھی ویجائی امیدوار ہو سکتا ہے پرتیاشیوں کے لیے صوبدہ اس بندھ کے تحت ہم نے اپنے چناوی پرانالی کی ایک وشیشتہ کی بات کی تھی تو ایک اور جہاں ہم اسے ایک وشیشتہ مانتے ہیں کہ پرتیاشیوں کو ہم نے صوبدہ دی ہے کہ وہ چناو میں کھڑے ہو سکتے ہیں وہیں دوسری اور ہم پاتے ہیں یہ وشیشتہ ہی ہمارے چناو پردھتی میں ایک دھبا ہے بھارت کے چناو میں نردلی امیدواروں کی سنکھیا بہت بڑھتی جاری ہے دنوں دن بڑھتی جاری ہے نردلی امیدوار کے قرآن کیا ہوتا ہے کہ مت بفاجن ہو جاتا ہے اور ایسی استطیقے میں کسی کو بھی بہومت نہیں ملتا ادھکانش نردلی امیدوار کھڑے کیوں ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم نردلی امیدوار جیتتے ہیں کھڑے ہونے والے امیدواروں کا پرتیشت اور وجہ امیدواروں کے پرتیشت میں جمین آسمان کا انتر سو نردلی امیدواروں میں مت دو تین چار جیتتے ہیں کیونکہ نردلی امیدوار کو مت داتا سامانیتا مت نہیں دیتا کیوں کیونکہ نردلی امیدوار یدی کسی دل سے نہیں جڑا ہے اس کا مطلب سپشت ہے کہ کسی بھی دل کی سرکار آئے وہ ستہ پکش کا نہیں رہے گا اور یدی آپ کا نرواچن کھیتر کا پرتیشت ستہ پکش کا پرتیشت نہیں کر رہا ہے تو نشت روپ سے اس حد تک آپ کے نرواچن کھیتر کا وکاس جو ہے وہ پرباوت ہوگا اور ازی نردلی ہے تب تو اور بھی اس کے پرباوت ہونے کی سمبھاؤنا ہے لیکن پھر بھی نردلی کھڑے کیوں ہوتے ہیں نردلی چناؤں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں کیوں سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کے نام سے پندرہ ہزار جمع کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں چناؤں پرچار بھی کیوں کرتے ہیں اور اس میں بھی خرچہ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ پراجت ہوں گے اس کے کارن ہے ان کا سوائم کا سوارت پہلا کارن ہے وہ کسی انی امیدوار کی ووٹ کاٹنا چاہتے ہیں اس امید میں کہ اس امیدوار کو ملنے والے کچھ مت میرے کو مل جائیں گے تو اس امیدوار کے ووٹ کم ہو جائیں گے تو وجہ ہونے کی سمبھاؤنا اس امیدوار کی کم ہو جائے گی میرا تو کچھ نہیں ہوگا میں تو ویسی ہارا ہوا پرتیاشی ایک طریقے سے ہوں لیکن سمبھاویت ویجائی پرتیاشی ویجائی ہونے والے پرتیاشی کی بھی پراجے میں سنشت کر سکتا ہوں یہ ایک نردلی ہونے کے کارن تو پہلا کارن تھی ہے دوسرا وہ اس لیے بھی چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ امید رہتی ہے کہ جن امیدواروں کے ووٹ کاٹنے کی میں کشمتہ رکھتا ہوں خاص کر بھارت کے سمبند میں یہ ووٹ کاٹنے والی بات بہت مہتپورن ہے کیونکہ بھارت میں ابھی بھی کافی کھتروں میں جاتیگت آدھار پہ دھرم کے آدھار پہ متدان ہوتا ہے یادی میں کسی ایک جاتی وشیشتہ ہوں اور میری جاتی سے کوئی ایک اور انی امیدوار جس کے وجہ ہونے کی پربل سنبھاؤنا ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو میری جاتی کے یا ہم دونوں کی جاتی سے جلو ہوئے جو انی متداتا ہیں وہ متداتا دویدھا میں ہوں گے کہ ان دونوں میں سے کس کو متدیا جائے اور اس لیے کا روٹ بڑھ جائے گا تو جو سمبھاویت وجائی ہونے والا امیدوار ہے اس کے جیتنے کی امیدیں کم ہو جائیں گے تو ایک تو یہ دیشوہ دوسرا پیسہ لینے کی جو ستھی میں نے ابھی بتائی ایسی ستھی میں سمبھاویت وجائی امیدوار جس کی سمبھاونا ہے جیتنے کی وہ ایسے نردلی امیدواروں کو پیسہ دے کر بیٹھانے کا پریاس کرتا ہے ارثات ان کو کہتا ہے کہ آپ اتنے کروڑ لے لیجئے اور چناؤں سے اپنا نام ہٹا دیجئے تو پیسے کی لیندین ہوتی ہے اس پیسے کی امید میں کئی نردلی بات کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے دی پچاس جار خرچ ہے چناؤں پرچار میں تھوڑا اور پیسہ جمع کرنے کے لیے چناؤں عدکاری کے پاس تو امید یہ رہتی ہے کہ کچھ نہیں تو پچاس لاکھ یا دس لاکھ یا بیس لاکھ مجھے سمبھاوت وجہ امیدوار میرے کو دے گا تو میں چناؤں سے ہٹ جاؤں گا اور وہ کیوں دینے کو تیار رہتا ہے پیسہ میرے کو جو سمبھاوت ووٹ ملنے کی امید ہے وہ اب ویبھاجن سے بچ جائیں گے اور وہ سارے ووٹ اس کو مل جائیں گے اس امید میں نردلی امیدوار چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں جو بہت ہی بری پرتھا ایک بھارت میں چل پڑی ہے اور یہ نام واپس بھی لے لیتے ہیں بہت سے امیدوار نام واپس ہونے کے انتیمتیتی کا میں نے جکر کیا ہے اس سمیہ تک آپ پائیں گے کہ کئی لوگوں نے نام واپس لے لیا یہ ایک بہت بڑی برائی اگلی برائی ہمارے چناؤں بھی پرکریہ کی ہے وہ ہے راجنیتک چیتنا راجنیتک جاگروکتا کا ابھاو بھارتی مت داتا جو ہے اس میں جنتنتری سہ بھاگیتا کا ابھاو ہے جنتنتری سہ بھاگیتا کے معنی سہ بھاگیتا کا ارتھ ہوتا ہے ایک ساتھ چلنے کی بھاونا کو آپریشن کا سپیرٹ آف کو آپریشن اور جنتنتری جنتا کے ساتھ چلنے کا یہ جو بھاونا ہے یہ بھارتیوں میں کم ہے اور اس کا کارن ہے ہماری پرانا اتحاس جس میں جاتی پرتھا بہت بڑی برائی کے روپ میں رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بہت لوگ اشکشت ہیں آج بھی بھلے ہی ہم نے بھلے ہی ہم اکشر پڑھ لیتے ہوں بھلے ہی ہم تھوڑا بہت گنیت کے آدھار پہ گنہ بھاگ دھن رین کر سکتے ہوں لیکن شکشہ ایک الگ چیز ہم لوگ شکشت نہیں ہیں تو جو آشکشت لوگوں کی ابھی بھی اتنی مہتی سنکھیا ہے کہ ان میں راجنیتک چیتنا کا بھاؤ ہے اس بات کی سمجھ میں ان میں ابھی بھی نہیں ہیں کہ ان کے متوں کی قیمت کیا ہے وہ ابھی بھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے دوارہ دیئے گئے متوں کے آدھار پہ بیٹھے ہیں اس لئے ہماری طاقت کوئی کم نہیں ہے اور اس لئے ہم متوں کا اپیوگ بہت ویویک سے سوچ کے کریں یہ ایک شمتہ نہیں ہے راجنیتک چیتنا نہ ہونے کے قارن مت داتا بھی اپنے مت کو بیچتا ہے اس قارت کہ جس امیدوار نے یا جس راجنیتک دل نے مت داتاوں کو اپنی اور لبھانے کے لئے پیسے لٹائیں ہیں سامان دیا ہے لبھاونی گھوشنائیں کی ہیں مت داتا اس ور چلا جاتا ہے ویویک کوپی اگنی کرتا وکاس اور ایسے جو اہم بندو ہیں اس کو اس کے آدھار پہ متدان نہ کر کے اس کے متدان کرنے کا آدھار جاتی ورگ کشتریتا واد پریوار واد ایسی برائیاں ہیں تو اس فکر اشکشت متداتاوں کے ساتھ ساتھ شکشت متداتاوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مت دینے کے پرتی ادا سینٹا بڑھتی جاری ہے ایک اور ابھی تک میں نے اشکشت متداتاوں کی بات کی اب تو سمسیہ یہ ہو رہی ہے برشتہ چار کے ایک سے ایک اداہرن ہیں کیونکہ یوگ کی امید وار چناؤں میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں شکشت امید وار چناؤں میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں تو اس لیے شکشت وار چناؤں کے پرتی اداسین ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کل پرنام کیا ہو رہا ہے کہ متدان دینے والوں کی سنکھیا کم ہوتی جاری ہے جو لوگ تنتر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یادی ایک کھٹر میں ایک کروڑ متداتا متدالنے کی پاترتہ رکھتے ہوں اور ان ایک کروڑ متداتاوں کو اپنے پرتندیوں کو چننا ہے یا یادی میں ایک متدان کیندر کی بات ایک نرواشن کیندر کی بات کروں لوگ سبھا کے تو رائیپور کی ادھی بات کروں تو رائیپور کی جنسنکھ ہے ادھی بیس لاکھ ہے بیس لاکھ میں آٹھ لاکھ متدالنے کی پاترتہ رکھتے ہیں یہ پاترتہ رکھنے والوں میں دو تین لاکھ لوگ اشکشت ہیں ان کے متوں کا سونگ کس اور ہوگا سپسٹ نہیں ہیں اور بچے ایک دو لاکھ کچھ ایسے ہیں جو شکشت ہوتے ہوئے مدان کے پرتیو ساہیت نہیں ہیں اس پرکار ہم دیکھیں گے کہ آٹھ لاکھ میں قریب چار پانچ لاکھ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں گئے ارثہ تین یا چار لاکھ لوگ تو اور جو دربھاگی سے سوطنترتہ کے ستر ورش باد بھی کموں بے شستیتی ویسی ہی بنی ہوئے تھوڑا صدہار جرون ہوا ہے پر اپیکشت صدہار نہیں اگلی خامی ہمارے چناؤوی پرکریہ کی ہے پرشاسنک تنتر کا درپیوگ ارثات جس کی سرکار ہے جس دل کی اس کے جو پتنیجی لوگ ہیں اس دل کے جو نیتا لوگ ہیں وہ پرشاسن کے ادھکاریوں پر دباؤ بناتے ہیں ان کے پکش میں ماحول بنانے کا نرواشن کے سمیں ستہ روڑ راجنیتک دل اپنے دل کے حطوں کے لیے جو مشینری ہے پرشاسن تنتر کے جو ساجو سامان ہے اس کا ادھرپیوگ کرتا ہے ادھارن کے لیے پرشاسنک گاڑیاں ان کے پیٹرول سرکاری کارے دکھا کر وہ سب جگہ پرچار کرتا ہے گاڑی کا اپیوگ کرتے ہوئے پرشاسنک سرکار کے پاس ویبھن کاریالوں میں جو مائک سسٹم ہوگا واکی ٹاکیز ہیں ان سب کا اپیوگ دباؤ بنا کر ادھکاریوں پر دباؤ بنا کر چناؤں کے لیے اپیوگ کرنا تو پرشاسنک تنتر کا دروپیوگ بڑھتا دروپیوگ بھارت کے لوگ تنتر کے لیے ایک چنتہ کا وشہ ہے چناؤں کے سمیہ ہی راجنیتی کلاب اپنے دل کو دلانے کے لیے وکاس یوجنائے اور بھتتے آدھی میں وردھی سیلیری میں وردھی اور ان ریایتوں کی گھوشنا کرتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے جیسے جیسے چناؤں نکٹ آتے جاتے ہیں چناؤں کی تیتھیاں ویسے ویسے دیش میں اور راجیوں میں آندولان اور ریلیز کی سنخیہ بڑھتی جاتی ہے سرکار کے ورود میں حلہ بڑھتا جاتا ہے اور سرکار اس حلے کو روکنے کے لیے جیسے جیسے چناؤں نکٹ آتا جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کئی طرح کی گھوشنائیں کرتی ہے جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں لبھاونی گھوشنائیں جس میں بھتے یا سیلری بڑھانے کی بات ہو جاتی ہے نئے پدوں کے نرمان کی بات ہو جاتی ہے نوکریاں دیے جانے کی بات ہو جاتی ہے کئی پروجیکس کا شلہ نیاز اور گھاٹن ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ مشینری کا دروپیوگ نہیں ہے تو اور کیا ہے ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ جنتا کو اپنی اور آکرشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جن سیوک ہیں آپ کی چنتا کے لئے ہم نے یہ سب کیا ہے جبکہ سچائی اس سے کوسو دور ہے کیونکہ یہ ایسا کرنا ہوتا تو جناؤں جیتنے کے پرارمک ورشوں میں کرتے گت چناؤں کے جیتنے کے بعد کے پرارمک ورشوں میں کرتے ایسا نہیں ہوا تو کل ملا کے کہنا یہ ہے کہ پرشاسنک تنتر کے دروپیوگ بڑھتے دروپیوگ نے چنتا بڑھا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی شاسکی خرچ شاسکی سازنوں کا پریوگ تو کرتے ہی ہوں چناؤں پرچار میں سب سے ادھگ جو دوشپورن استحتی نرمت ہوتی ہے جو بہت چنتنی ہے وہ ہے جب ستہ رونڈ دل سرکاری کرمچاریوں کو اپنے دل کے پکش میں کام کرنے کے لئے کہتے ہیں سرکاری کرمچاری اس شپت کے تحت سرکاری کرمچاری بنا ہے کہ وہ کسی دلگت راجنیتی میں نہیں رہے گا ایسا پراؤدھان سمویدھانک پراؤدھان ہے کہ سرکاری کرمچاری نشپکش رہیں گے لیکن ستہ رونڈ دل جو ہو وہاں اپنے بل کا پریوک کرتے ہوئے اپنی طاقت کا بل پریوک کرتے ہوئے اس تھانانترن سجا سسپینشن آدھی کا بھے دکھاتے ہوئے سرکاری کرمچاریوں پر یہ دباؤ بناتے ہیں کہ وہ ان کے پکش میں انڈائریکلی پرچار کریں پروک شروع پرچار کریں ان کے پکش میں کارے کریں نرواجن ادھکاری اور کرمچاری راجنیتک دباؤ میں کئی بار متداتہ سوچیوں میں ہیرہ فیری کر باتتے ہیں اور یہ ہیرہ فیری جان بوجھ کر کی جاتی ہے اور یہ بنا پرشاسنک سہیوک کے سنبھاؤ نہیں تو اس پرکار یہ ایک بہت بڑی چنتہ کی بات ہے یعنی مدداتہ سوچیوں میں ہیرہ فیری ہوتی ہے اس کے عرص یہ ہے کہ یا تو بہت سے متداتوں کے نام اس سوچی میں نہیں ڈالے جاتے جو سنبھاؤتہ اس راجنیتک دل کے کھلاف یا بہت سے ایسے نام ڈال لیے جاتے ہیں جو فیک ہوں اور سنبھاؤتہ جو اس ستہ دھاری راجنیتک دل کے پکش میں ہوں یہ بہت گلت پکریہ ہے لوگ تنتر کے لئے